تحریک انصاف مہنگائی مارچ ایک مارچ کر رہی ہے مہنگائی مقام مارچ پنجاب کے اندر حکومت تحریک انصاف کی ہے صوبائی حکومت تحریک انصاف کی ہے کیوں نہیں آپ خود اپنی عوام کو رلیف دیتے یہ مارچ کرنے کی بجائے اصل میں نا صوبائی گورنمنٹ ضرور ہے پی ٹی اے کی لیکن جو بھی معاملات ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ ساگڈار صاحب آئے ہیں اس نے جو ڈالر کو روکنے کی پولیسی ہے نا وہ عام عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ایل سی کھول نہیں رہی ہے ٹھیک ہے آج آپ ایل سی کھول دیں یہی ڈالر جو ہے تین سو پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے اتنے سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں سہی جانے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ آج کل جو ہے وہ پچھتر ڈالر بیرل آئل کا ریٹ ہے لیکن یہاں پہ چارجز ہو رہا ہے دو سو پہنتیس روے تو یہ گورنمنٹ فیڈرل پولیسی بنائے گی کہ آئل کی قیمتیں کم کرے گی آئل سی کھولے گی اس کے بعد جو ہے نا آٹومیٹیکلی میں گائی نیچے آ جائے گی صوبائی گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ چیزیں اس لیے یہ عوام کو صرف کنفیوز کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ ان کی ہے اور یہ اتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ اتجاج کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو عوام کو ریلیف پنجاب گورنمنٹ جتنا دے سکتی تھی اتنا دے رہی ہے لیکن اگر آپ کے پاس امپورٹٹ حکومت جو آئی ہوئی ہے اس کے پاس اگر ڈالر ہی نہیں ہے آپ گندم باہر سے مگاتے ہیں دالیں باہر سے مگاتے ہیں سبزیاں باہر سے آ رہی ہیں اب کنٹینر جو ہے پیاس کے چیزوں کے وہ فسے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ریلیز کروانے کو تو اگر ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ریلیز کروانے کو تو پنجاب گورنمنٹ اس میں کیا کرے جب آپ ایلسیاں کلیر نہیں کروارے ڈالر نہیں دے رہے باہر اب جو پاکستان ہائی کمیشن ہیں مقصد ملکوں میں ان کو تنہا دینے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس تو لوگوں کو یہ کیا دیں گے اس وجہ سے یہ مارچ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا اور صاف اور شفاف الیکشن چاہیے صرف الیکشن نہیں چاہیے کیا اس مہنگائی کا جو حل ہے وہ الیکشن ہے مہنگائی کا حل الیکشن ہے کیونکہ اگر ایک منتقی گورنمنٹ آئے گی وہ آکے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گی اب ان کو اپنے مسئلے مسائل پڑھے ہوئے ہیں نیپ سے کیس کلیر کروا رہے ہیں دالتوں سے بری ہو رہے ہیں جو مفرور استیاری ملزم باہر بھاگے ہوئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں ان کو عوام سے کیا لینا دینا ہے انہوں نے کل کو چلے جانا ہے عوام پھر ویسے رولے گی انشاءاللہ عمران آئے گا اور مشکل فیصلے کیونکہ اب جو حالات جہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں ملک کے وہ ایک دو مہینے حال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہوئے جو آپ کے پاس تو اس کے لیے ایک اچھی گورنمنٹ صاف ستری اماندار گورنمنٹ آ کے ایسے قدم لے گی جو ملک کے لیے اچھے ہوں گے تب مہنگائی کم ہوگی اور یہ اب عمران خان کے دور جو چل رہا تھا اس میں ہم چار سالوں میں بہت آ کے چلے گئے تھے اب ہم پھر پندرہ بیس سال پیچھے چلے گئے ہیں جی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جانب تھے مہنگائی مقاو مارچ مہنگائی مقاو مارچ کیا جا رہا ہے اس وقت آپ یہ لائی منادر دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان سٹکوں کے اوپر ہیں ملک کے مختلف شہروں میں یہ مہنگائی مقاو مارچ کیا جا رہا ہے یہ آپ کو لائی منادر دکھا رہے ہیں آئیے کچھ اسریلی کے کچھ اور اس مارچ کی کچھ اور بھی منادر آپ کو دکھاتے ہیں اور لوگوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کسا تک جائیں گے اور کیا کریں گے تحریک انصاف مہنگائی مقاو مارچ کیا رہی ہے صبحی حکومتیں اس کے ہی ہیں تو یہ اپنی عوام کو ریف نہیں دے سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یار بات یہ ہے کہ آپ تو کم از کم یہ جو چور امپورٹیڈ حکومت ہے اگر کچھ ہیا ہوتی جتنا کچھ عمران کو انہوں نے جس حالت سے دبوج کے رکھا ہوا ہے ابھی بھی وہ ڈٹھا ہوا ہے لیکن وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں عوام کو آپ بتائیں عوام کو تو کسی کا خیال ہی نہیں ہے عوام کی اے یا آٹھ نو مہینے میں عوام کا کیا انہوں نے کیا کوئی ذکر کیا ہے کہ مہنگائی ہے کوئی چیز ہے میں میکسیمم میکسیمم میڈیا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے پرچیز کیا ہوا ہے وہ بھی کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں نہیں تو وہ کسی قسم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں نہیں ڈی وارڈ کا ذکر کرتے ہیں اگر ان کے پاس ہے تو صرف عمران ہے عمران کو کیسے کابو کرنا ہے اوہ یار عمران کے ساتھ رب ہے عمران کے ساتھ عوام تو ہے ہی ہے عوام کے ساتھ رب ہے اور جب تک رب نہیں چاہے گا عمران کیا یہ بالی بھی کا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ وہ جو یہ ہم کیوں جمع ہو رہے ہیں کسی نے کہا ہے کسی کو کسی نے پیسے دیئے کسی کو اپنے دل سے لوگ آئے ہیں اور یہ کیا ہے زہیر عباس کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں کہ یہ ایک ادنا ساتھ یہ بھی ان کا وہ ہے کرندہ ہے تو ان کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران کو کامیاب کرے پاکستان کی اسی میں کامیابی ہے عوام کی اسی میں فتح ہے عوام ساتھ رہے گے تو انشاءاللہ عمران کامیاب ہے اور یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ اب انقلاب کی طرف ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ عوام انقلاب پہ اترائے مار دھاڑ پہ اترائے اپنا سری لنکا بنا دے تو ہم تو رب سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس ملک کی خیر فرما اور ان پبلک کی خیر فرما اور عمران کو کامیابی نصیب فرما کیا پاکستان سری لنکا بنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے تو اس کو سری لنکا نہیں بنایا تھا ہر چیز پر کنٹرول تھا جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے مہنگائی کی ہے پیٹرول مہنگا کی ہے ہر چیز مہنگا کی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سارے چور آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے نا عدالتیں جو ہے نا ان کو انام کی طور پر جو ہے نا ان کے مقت میں ختم کر رہی ہے تو جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا تو اس میں وہ ملک تو برباد ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ جتنا فورا جتنا جلتی ہوتا کہ یہ حکومت استیفہ دیں اور الیکشن کرائے ان کو اپنی اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں ان کا جو خیال ہے کہ ہم جتنے دیر بیٹھیں گے تو کوئی لوگ ہماری اماعت کر لیں گے کوئی بھی ان کی اماعت نہیں کرتا زہیر عباس ہمارا لیڈر ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں اور عمران خان کو بھی سلام کرتے ہیں جو سترہ لوگوں کے سامنے سترہ پارٹیوں کے سامنے ڈٹ کٹ کھڑا ہوا ہے اللہ اس کو کیا میں بھی دیں سبائی حکومتیں تحریک انصاف کی ہیں اور تحریک انصاف مہنگائی موقعوں مارچ کر رہی ہیں اپنے عوام کس کو رلیف نہیں دینا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ سڑکوں کے اوپر یہ ساب کچھ کرے تماشے لگائے اس سبائی حکومتوں کے کنٹرول میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ قیمتوں کی ایجیسٹمنٹ اور یہ سارے معاملات اب سویا بین کے وہاں پہ کھڑے ہیں بے شمار بیری جہاز وغیرہ ایر اور ڈرائی پورٹ پہ بھی بے شمار اس وقت یہ آج مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یہ پیاز وغیرہ اور یہ چیزیں کیوں مہنگی ہو رہی ہیں سبائی حکومت کے ایک اپنا دائرہ ایک آر ہے اس کے اندر ہی وہ کر سکتی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں وغیرہ وہ بنا سکتی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ پالیسی تو اوپر سینٹر گومت بناتی ہے اور جب سے یہ سات آٹھ مہینے سے آئے ہیں لوگ خان صاحب کی مہنگائی کو تو بھول گئے ہیں ان کی یاد ہے اب اور عوامی امنگوں کے خلاف اگر یہ چلیں گے دنیا میں کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ عوام کے ساتھ آپ لڑ سکیں یہ نہیں لڑ سکیں گے جتنا مرضی یہ کر لیں جو مرضی کر لیں بل آخر ان کو اس معاملے میں آنا پڑے گا الیکشن پہ آنا پڑے گا اور الیکشن ریزلٹ کو ماننا پڑے گا کون ہے جو عوام کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے عوام کے ساتھ وہ لڑنا چاہ رہے ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ عوام مجھے ووٹ نہیں دیں گے وہ ہے وہ کون ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دارے ہیں کون ہے وہ واقعی حکومت ہے اور کون ہے ان کو تو عوام نے ووٹ دیا مریم نواز نے کمپین چلائی اس ملک کے اندر سترہ زمنی الیکشن ہوئے اس میں سے سونہ سٹوں کے اوپر کامیابی حاصل کی پنجاب کے اندر مریم نواز کی قیادت میں جب تحریک انصاف کی پنجاب میں بھی حکومت تھی تحریک انصاف کی مرکت میں بھی حکومت تھی ان کو تو عوام نے ووٹ دیئے تھے یہ ٹھیک ہے بات آپ اس وقت عوام جو تھی وہ یہ فیل لیکن جو انہوں نے کیا ہے مارچ میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں اس کے بعد آپ کے سامنے آئے عوام کیا آپ نے جولائی والے الیکشن نہیں دیکھے اس کے بعد یہ جو آٹھ نو الیکشن ہوئے وہ نہیں دیکھے آپ ان کا حوالہ دے رہے ہیں ان کا حوالہ بھی تو دے دیں نا اس وقت پبلک کا موڈ دیکھیں پبلک کی نبلز ٹیک کریں پبلک نہیں ہے ان کے ساتھ اور ان کو پتا ہے اس لیے وہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہے اگر پبلک ان کے ساتھ ہوتی یہ بہت پہلے الیکشن کرا چکے ہوتے